موسیقی پربیش انفو میں آپ کا سواگت ہے آج کل موسم بدلنے کے بعد اور کچھ وائیو کے اندر وائرس آنے سے لوگوں کے شریر میں ایسی بیماریاں پرکٹ ہو رہی ہیں جیسے سردرد، بدندرد، سانس کی تکلیف، ہائی بلڈ پریشر، سوکی خانسی، کلے کا سوکنا یا سانس لینے میں جائرہ دکت ہونا یہ تو گھنبیر سمسیہ ہے یہ بٹی جب یہ وائرس یا کرونا نہیں تھا تو بھی پچھلے کچھ سالوں میں موسم بدلنے کے بعد ایسا ہمارے شریر انمہب کرتا تھا ہم اپنے حکیم، ویڈ، ڈاکٹر، ہوموپیتھی، کریڈو علاج کر کے اپنے آپ کو سنوائی کرتے تھے اور اپنے آپ کو چلاتے تھے مگر اب اتنے پینک ہو گیا کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر پینک سے ہم کو بیماری بہت بڑی لگتی ہے انفیکٹ یہ بڑی ہے اس وقت بڑی ہوئی ہے ہم کو اس سے بھاگ نہیں رہی مگر اپنا سٹیمنہ کو بڑھانا ایک بڑی پرانی کہانی یاد آگئی پہلے جو راجہ ہماراجہ تھے وہ کچھ اپنے پراجہ کے ساتھ ملے رہتی تھے اور ان کا لنک اپنے بھاگوان کے ساتھ بھی رہتا تھا ایک راجہ کو سپنا آیا کہ موت کہہ رہی تھی اس کو کہ میں آؤں گی اور تیرے راجے میں ایک ہزار لوگوں کو لے جاؤں گی راجہ ہر بڑا کے اٹھا پریشان تھا اپنے سوے راج دروار میں اپنے منتری اور کچھ آدھنی لوگوں کو بلا کر سلام اشرا کیا اور ایک دھنڈورہ پٹوا دیا اپنے شہر میں یعنی راجے میں پورے کہ سنبھل کے رہنا موت کا ایسا راجہ جی نے سپنا دیکھا ہے ایک ایزار لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے موت لے جائیں گے لوگ ڈر گئے پریشان ہونے لگے جو دن بتایا تھا موت آئی لوگ بیمار ہونے لگے اور لوگ اتنے پینک ہو گئے تھے ڈر کے مارے پریشانی سے کہ تقریباً دس ہزار لوگ مر گئے کس دن کے بعد آجا پریشانی میں بیٹا تھا اس نے دھیان لگایا اور موت سے پوچھا تم نے تو ایک ہزار لوگوں کی موت مانگی تھی اور تم دس ہزار کو لے کے چلی گئی موت بولی نہیں میں تو ایک ہزار کو ہی لے کے گئی تھی اندازہ باقی لوگ تو ڈر کے مارے ہی چلے گئے مر گئے اس سے میں نے کیا سمجھا کیا سبق لیا کہ اپنی باڈی کی ایمونٹی کو بڑھا لوں اپنے شریر کی پرتی رکشہ بڑھا ہوں پرتی رودک شمتہ کو بڑھا ہوں جس سے کہ میں جو وائرس کا اور کرونا کا ایفیکٹ آ رہا ہے اس سے بچ سکوں جس سے کہ میرا پروار میرا ساماج میرا دیش بچا رہے اور جو کچھ میں اپنے آج تک ان سب کے لیے کشرتہ پورو کارے کرتا رہا میں کرتا رہا ہوں پھر بھی ہم کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہم کرونا وائسس سے ایفیکٹیڈ ہیں جس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بدن کا درد سرد درد میں سانس لینے میں تکلیف ہونی ہائی بلڈ پریشر سوکھی خانسی یا گلی خانسی یا گلہ سوکنا یا کچھ اور عجیب سی ٹیسٹ نہیں آنا جوان پہ یہ ان سب اگر کوئی نظر آئیں تو ہم کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے گھرین اپچار کیا کرنے ہیں جتنی چیزیں عملتہ کی ایسیڈی والی ہیں ان کو لینا شروع کریں جیسے ہرانیمبو پیلانیمبو ایوگڈو لیسون آم کینو سنترا اناناس کا پریوک کرنا شروع کریں جس سے ہمارے وائرس کو ایفیکٹ کرے گا اس کے علاوہ اگر گلے میں کھراش ہو رہی ہے تو گرم پانی میں نیمبو ڈالیں گرارے کریں اور اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیتے بھی چل جائیں پیرا سیٹمول لیں ویٹامین سی ویٹامین بی کمپلیکس ویٹامین ڈی اور انٹی بائٹی ڈاکٹر سے پوچھ کے ضرور لیں سٹیم لینی بہت ضروری ہے اگر بام مل جائے اس کے اندر تو ڈال لیں اگر نہیں ہے تو پلین پانی کی بھی پتیلے میں گرم کر کے اور سرک کے اوپر تولیے سے ڈھک کے سٹیم لیں لون وی لون کپال بھاتی اور لمبی سانس لیتے رہیں صبح تاجی ہوا میں ہو سکے تو جو سورج کی پہلی کرنے ہوتی ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں بی کمپلیکس کے ساتھ ملٹی ویٹامین اور ایسیٹی کی کوئی بھی دعائی جو آپ کو سوٹ کرتی ہو اس کا پریوک کرتا رہیں ویٹامین سی کی کئی ٹیبلٹ آتی ہیں جیسے لیم سی فائنر ایم جی ہے اس کو دن میں کم سے کم دو سے تین بار چوسیں اور پروار میں بھی سب کو چوسنے کے لیے دیں تاکہ ویٹامین سی جو ہے ہماری باڈی کی پرتی ردرک شمتہ کو بڑھاتا ہے بخار پہ خاص نظر رکھیں اپنے بخار کو بڑھنے نہ دیں نہ کم ہونے دیں اور اس پرقاسے پرکوشنز رکھ کے اپنے آپ باڈی کی امیونٹی ابھی کچھ دن پہلے میں نے شریر کی پرتی ردرک شمتہ باڈی کی امیونٹی بڑھانے کی بہت سارے فل کی ویڈیو اور دوسری پرکوشنز کے لیے بچوں کے لیے خاص طور پہ ابھی بھیجی ہے آپ اس کو بھی آپ اس سے ریفرنس کر سکتے ہیں ہمارے چینل میں دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم اپنے شریر کی پرتی ردرک شمتہ بڑھائیں باڈی کی امیونٹی بڑھائیں اور خوشحال رہیں ہم دیش کی پروار کی ساماج کی ایک ایسیٹس جیداد ہیں ہم کو اپنے آپ سے بچانا ہے اور اپنے ان سب کے لیے فائدہ کرنا ہے میں آشا کرتا ہوں اس چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو اچھی لگیں گی آپ اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی صحت کی شکر کاملائیں ہمارے ساتھ ہیں دھنے بات